موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محیب الاخان پبلک آئی کوئٹا کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج ہم لوگ بات کریں گے یہاں پہ کوئٹا کے جوشیری ہے ان سے یہ پوچھیں گے کہ روزے مسلمانوں کے اوپر کیوں پرسکے گئے اور دوسرا ہم لوگ یہ بھی یہاں پہ آج ہم لوگ سوال کریں گے کہ جیسی روزے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں جو سبر کا مادہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ہم لوگ آج سبر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور برداشت کے حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ یہاں پہ جو شیری ہے ان میں جو برداشت ہے یا سبر ہے وہ کتنا ہے اور روزوں کے ساتھ ان کا جو سبر ہے کیا وہ زیادہ ہو جاتا ہے یا اور بھی زیادہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آج ہم لوگ ایک تو اہمیت کے حوالے سے رمضان اور مارک کا بابرکت مہینہ ہے عبادات کا نوافل کا بخشش کا مہینہ ہے اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ آج جو عام شیری ہیں ہم لوگ ان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ روزوں کی جو روزوں میں یا خاص کر رمضان اور مبارک میں جو عام شیری ہیں ان کا برداشت جو ہے وہ کس لیول پہ ہوتا ہے چاہے وہ نیچے ہوتا ہے یا بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ آج جو کوئٹائے کے جو شیری ہیں ہم لوگ ان سے یہ اس حوالے سے بات کریں گے آئے چلتے ہیں ان سے بات کریں اسلام علیکم والے کم اسلام آپ کا نام مینر آب راز محمد اچھا راز عمد ماشاءاللہ کتن روزیں ہو گئے ہیں یہ ابھی تک تین روزیں ہو رہے ہیں تو کتنی لڑائیاں ہوئی ابھی تک کم سے کم تین سو سے زیادہ لڑائی ہو رہے ہیں اچھا وہی ہے ابھی تک بلکل اچھا وجہ کیا ہے روزوں کا مطلب توڑا سب مجھے بتا دیں یہ خاما خواب بس وجہ ہے کہ ہم لوگ جو رخشت ریور ہوتے یا جو گاڑی والے ہوتے ان کے اوپر سارے دن بس سے لوگ دوب کے اندر رخشت چلاتے وہ دریورنگ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اکثر صواری ہم لوگوں کے ساتھ جنجال کر رہے ہیں اکثر ہم لوگ سواریوں کے ساتھ جنجال کر رہے ہیں اکثر روڈ ٹرپیک کے وجہ سے جنجال ہو رہے ہیں جنجال بس ٹوٹل روڈ ٹرپیک کے وجہ سے ہو رہے ہیں تو لوگ یہاں پہ یا نام شریہ ہیں یا ٹراپیک والے کیا وہ روزوں کا خیال نہیں رکھتے تھوڑا بہت یا روزہ ہے تو نہیں برداشت کر لیں گے تو اس طرح ہے کہ سو میں پانچ لوگ روزے کا خیال رکھ سکتے پچانوے نہیں رکھتے کیونکہ سب لوگ یہ محسوس کرتے کہ صرف ان کا روزہ ہوتے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم لوگوں پر نازل ہوا ہے کیونکہ گیارہ منوں کا سردار مینہ ہے ابھی لڑائی اور جگڑے تو بالکل فالتو زندگی ہے جو لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے بلکل روزے میں لڑائی جگڑے بلکل غلط ہے کیونکہ گیارہ منوں کے بعد ایک مینہ تھے وہ ہم لوگوں کے عبادت کے لئے تھے بھائی کہ ہم لوگ یہ محسوس کرے کہ لوگ ہم کو دو تین گالی دے دے ہم ان کو جواب نہ دے دے اور ہم ان کے ساتھ لڑائی نہ کرے کل ایک میں رخشے میں آرہا تھا کسی نے میرا رخشہ ٹھوکا بھی میں نے بولا کہ نہ اپنا روزہ خراب کر نہ میرا روزہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان معافی میں نے مانگا کیونکہ رمضان کے طرف سے ہم لوگوں کے ٹوٹل بھائیوں سے ہی رکیٹ ہے کہ رمضان کے مینے میں لوگ لڑائی نہ کرے ایک دو گالیوں سے لوگ کمزور نہیں ہو سکتا سبر اور تحامل کا مظاہرہ کرے بلکل ہم لوگوں سے ہی رکیٹ کرتے ہیں کہ سبر اور تحامل کا مظاہرہ رکھے برداش رکھے برداش رکھے بہت بڑی چیزیں روزہ کا مطلب بھی ہے یہ کہ برداش کرنا آپ نے آپ کو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اکمت ہے بلکل رمضان کے اصل بات ہوئے کہ ہم لوگ برداش رکھے اور ہم لوگ اس مینے میں دین کو سنبھالے اور ہم لوگ پانچ وقت نماز پڑے کیونکہ پھر گیارہ مینوں میں اس طرح مینہ نہیں آسکتا ہے کیا پتہ کیا گارانٹ ہے کہ گیارہ مینوں میں ہم لوگ مر چکے زندہ ہے یہی ایک مینہ جو رمضان مبارک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ساد روازے کھلی رکھے ہوئے اپنے بندوں کے لئے کہ وہ لوگ اپنے عبادت کرے اور اپنے برداش زیادہ رکھے اور روزے میں کسی کو تکلیف نہ دے اور کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے تمام رخشنی تمام آل ڈریوروں کے لئے میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے سواریوں کے ساتھ بلکل دل ترنستی کے وجہ سے پیش آنا اور اپنے ٹوٹل سواریوں کے ساتھ اور آل ٹراپیک اور ٹوٹل رشکشک پر لڑائی نہ کرنا برداش رکھنا کیونکہ ہم ٹوٹل ڈریوروں سے میرے روکے سے کہ آپ برداش لازمی رکھنا یہ ایک مینہ آتے ان میں آپ کسی کے ساتھ نہ گالی دینا نہ پالتو بیس کرنا ان سے اللہ تعالیٰ کو عجر دیتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سر سمیولا سمیولا روزے کے احمیت کے علیے سے کیا کہیں گے روزے میں تو ایک انسان اور انسان پر روزہ لازم ہے کہ روزہ پر انسان روزہ بکڑے تو روزے میں گالین انسان کنے تو اچھے اخلاق کرے تو اپنے پانچ وقت نماز وقت پرنے تو آپ لوگوں کا کام پہ بہت زیادہ مشکل ہے آپ لوگ گھسہ کرتے ہیں یا جو آپ لوگوں کے جو سواری ہے وہ کیا وہ گھسہ کرتے ہیں آپ لوگوں کی اوپر کے نہیں مجھے تیس یا چالیس روزے پہ آپ نے زیادہ بتا دیے کام کردے ہیں تو اسی طرح اپنے پہ بیادے ہی نسوار والے کارے کے جو نسوار رکھتے ہیں وہ روزہ زیادہ لڑتے ہیں انکو خوزہ زیادہ عدا خام خوزہ کچھ بیدے ہیں بھی اسی طرح اپنے پہ جو انسان بی نشا کرتے ہیں تو اس کو خوزہ زیادہ روزہ نہیں کرتے ہیں اس کو نسوارنی دییں یہاں پہ اور بھی جو ہمارے کوئٹہ کے جو شریع ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ روزے کیوں پرس کیے گئے ہیں اور ہمارے جو خاص کر یہاں پہ لوگ ہیں وہ روزوں میں بہت زیادہ لڑتے جگڑتے ہیں برداشت جو ہے وہ ان کی جو مادہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم میں اسلام دی آپ کا نام سر شیراز یوسف یوسف صاحب کیا کہیں گے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے روزے کیوں پرس کیے گئے مسلمانوں پر سب طورت ساگرہ بتا روزے طالب پاک نے جو ہے وہ مسلمان پر اس لئے پرس کیے کہ مسلمان میں صبر اور تحمل آنا چاہیے اور ایمان پختگی کا ایک ثبوت دینا چاہیے تو خال الحمدللہ بس کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں جو ہے اپنے آپ کو صبر سے رکھنا چاہیے اور تحمل ہونا چاہیے اور جو دنیا چلا رہے ہیں جو آلیڈی سیٹنگ میں ان کو بھی تھوڑا بہت اپنی داوالے سے سپورٹ کرنی چاہیے اب فور ایک زین والا بس پامپ والے سے ہی لے لیں رمضان کی اس میں اس کو تھوڑا سا اپنے طور پر بھی احتیاط کرنی چاہیے اگر دو بنجے لگائیں چار لگائیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا لوگوں کا بھلا ہوگا اب سب کو لین میں کھڑا کیا ہوئے کستن تو دس اس نوٹ فیر رش تو مجبوری ہے نا ایک ایماندار کوئٹہ میں رہ گیا باقی آدھے بیمان ہیں ادھر بھی وہ چوری کرتا ہے ادھر والا بھی چوری کرتا ہے ایک رہ گیا اس پر تو رشائے گا آٹومیٹک لی آئے گا غریب آدمی اپنے فیول آج کل اتنا مہنگ ہے کہ آر کوئی لیمٹیڈ ڈالوار ہے کوئی بھی وہ پرانا دور چلا ہے کہ جب لوگ کندرے ٹینکی فول کرو اچھا یہاں پر سب سب ہمارے لوگوں میں پرداش بلکل ختم ہو چکا ہے خاص کر روزوں میں تو بوجھ کہ روزہ ہے میرا توبہ نعوذ بالاستغفر اللہ جو ایسا کام کرتے ہیں جو کہ روزے پہ یا توبہ نعوذ بالاستغفر اللہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک پہ احسان نہیں کر رہے میرے بھائی اپنی ذات کیلئی روزہ رکھ رہے ہو آپ لوگ تو روزہ سبر کا نام ہے تحمل کا نام ہے برداشت کا نام ہے تو جو سبر رکھے گا تحمل رکھے گا برداشت رکھے گا اللہ پاک اس کو اور برکر ڈالے گا تو روزے کا تعلق پیٹ یا ان چیزوں سے نہیں ہے یہ سبر سے ہے ایمان سے جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا روزہ مضبوط ہے اللہ حمدلہ برداشت ختم ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے اس کی لڑائی جگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں سر وہ بات تو آپ کا صحیح ہے پہلے میں آپ کے اس وال کے سیڈ سے ہٹ کر کسی اور طرف چلا جاؤں گا باہد آپ نے یہ کوششن کرتا تھا کہ پہلے یعنی جب روزہ نہیں تھا سب چیز سستہ تھی ٹھیک ہے سر جب روزہ آ گیا ہم لوگ لیمبو سی ٹیم تیس روپے پہ پاو لیتے تھے ابھی سو روپے پہ یعنی اس ٹیم کلو ایک سو بیس روپے پہ تھا ابھی سرکیانہ میں ہو گیا چار سو روپے میں تو ہم آپ کے سوال سے ہٹ کر بول رہے ہیں سر مجلس ہے کہ ہم لوگ برائی نام مسلمان ہیں موہ آتا کر تو جذبات بھی اسی وجہ سے بیرا جاتے ہیں اور لڑائی جگڑے بھی اسی طرح سے ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کے سوال شاٹ کر کے بتا دیا تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برداش تحمل سے یہاں پہ ہر کسی کو اپنے باری کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ مینہ ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ برداش اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو اس سے یہاں پہ جو شیری ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سکون ہوگا اور یہاں پہ وہ آرام سے زندگی گزاریں گے تو دوسری جانی پالات اللہ کی طرف سے ان کو ایک نام دیا جائے گا کیونکہ صبر ایک ایسا پل ہے جس کا جو سلح ضرور ملتا ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ جو باقی جو شیری ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ رمضان اور مبارک کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں صبر اور تحمل کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے روزے کیوں پرس کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر ان سوالے سے بھی ان سے بات کر دیں نظرین اس وقت میرے ساتھ دو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ جو ہے کڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ روزے جو ہے مسلمانوں کے اوپر کیوں پرس کیے گئے ہیں اور دوسرا ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو خاص کا روزوں میں یا رمضان اور مبارک میں جو ہمارے ہاں صبر کا جو پرداشت کا مادہ ہے وہ کیوں ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نظر بازعی صاحب کے اپاس آتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بازعی صاحب مسلمانوں کے اوپر روزے کیوں پرس کیے گئے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنائے لقب دیا گیا اشرف المخلوقات کا تو اس میں بہت سارے میں تو کہتا ہوں کہ یہ کرامات اور انعامات ہمیں دیئے گئے کچھ فرائض جس میں روزہ اور رمضان المبارک اور حج کا مہنہ یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے رحمت تھی لیکن ابھی رمضان المبارک میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست اور گریبان ہوتے ہیں میں کہتا ہوں باہر کے جو لوگ جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ رمضان کو کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں رمضان کے معنی ہے آپ کو اگر پتا چل جائے تو اس کے معنی بھی پریش کرنا روکنا تو آپ روکیں گے خالی خوراک سے آپ روکیں گے خالی پانی سے دیگر مشروبات سے تو بات نہیں بنتی آپ نے اپنے تمام بوڈی پہ اپنے کنٹرول جتنے حصے آپ نے اس کو اپنے کابو میں رکھنا ہے آپ نے خوراک کو کابو میں رکھ لیا آپ نے جو دوسرے لوازمات روزمرہ کے وہ اپنے کابو میں رکھ لیا تو آپ کے اٹومیٹکلی بکے آپ کی زبان ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ آپ کے کنٹرول میں نہیں تو روزہ کمپلیٹ نہیں ہے رمضان کے بغیر بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات کس طرح ہیں قوت برداشت و عملوں کے عام دنوں میں بھی ختم ہو چکی یہ دالت کے سامنے ہم کڑیں یہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں ہمارے فیصلے ہمارے جذبات کی وجہ سے یہاں پہ آ کر پھر یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مل بیٹھ کے بات کرنے سے جو اثرات ہوتے ہیں جو مسائل کو کابو کرنے میں وہ کسی چیز میں نہیں ہوتے تو اپنے آپ کو کابو کرنے کے لیے روزہ ہمیں جس طرح دوسرے کموں پہ دوسروں مذہب کے پیروکار پہ ان پہ فرض کیے گئے تھے اسی طرح ہم پہ یہ فرض کیے گئے تاکہ آپ متقی بنیں آپ پریزگار بنیں آپ اللہ کے اچھے بندے بنیں کیونکہ یہی نشانیاں ہوتی ہیں آپ رمضان میں ہوتے ہیں کسی کے ساتھ آپ اُلج جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اگر کسی آپ یارم مجھے غلط بات کرنے کی برداشت نہیں ہے بھائی جب آپ غلط بات برداشت نہیں کر سکتے تو پیار جو ہے نا وہ تو سب کرتے ہیں یعنی وہی سب سے افضل بندہ ہے جو متقی ہو یہ جو آخری خطبے میں آپ کو حضور اقدس نے ایک قانون دے دیا ہے ایک قانون آپ کو دے دیا کہ عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہے جو متقی ہے وہی سب سے افضل سر صاحب روزے جیسے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سبر کا مادہ ہے وہ قتم ہو جاتا ہے چاہے روز مارا کی زندگی میں ہو چاہے اگر ہم لوگ اگزامپل لے سامنے جو ہماری ٹراپک ہلکار جو کڑے ہیں خاص کر کوڈیا کے جو شیری ہے وہ ان چیز برداشت میں کافی سپر ہے وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں محیب صاحب اصل میں دنیا کے تمام مذہب میں ان کے مقدس آیام ہے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں اور ایک خاص طریقہ کار وہ اپناتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے رمضان مبارک ہے جس میں وہ روزے رکھتے ہیں ابھی دن کے اوقات میں جب ہم لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو بالکل ہم لوگ کانا نہیں کاتے کانا ہم لوگوں پہ حرام ہوتا ہے اگر اسی طرح ہم لوگ سال کے بقائے آئیام میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم لوگوں پہ حرام کیے ہوئے ان سے بچنی کے کوشش کرے یہ جو غصہ ہے تحمل اسے برداشت سے کام لے تو یہ اس میں ہماری کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو راستہ ہمیں بتایا ہے سرات و مستقیم ہے اگر ہم اس پہ چلے تو اس میں ہماری کامیابی ہے جس طرح سبر تحمل سے ہم لوگ کام نہیں لیتے اس میں ہماری نقصان ہے اگر ٹیرپک والے کے ساتھ اگر ہم لوگ برتاو نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے صرف رمضان مبارک میں نہیں رمضان کے علاوہ ہر کسی کے ساتھ آپ نے برتاو کرنا ہے اس خاص کر رمضان میں اگر آپ گر میں لڑتے جگڑتے ہیں خواتین کے ساتھ علاقے سارے دین خواتین بچوں کے ساتھ ایک بار سکول کے لیے بچے یا مدرسہ کے لیے بچے اڑتے ان کو تیار کرتے صبح صویرے پھر جب وہ واپس آتے پھر گر کے کاموں میں لگے رہے تھے جب وہ واپس آتے ان کے لیے کانہ وغیرہ تیار کرتے پھر بعد میں افتاری کے لیے تیار رہے اگر ہم افتار کے وقت ان سے لگتے تو پھر ہمارے روزے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو زمین و اسمان ایک کر دیتے تو ہمیں صبر و تحمل سے صرف رمضان مبارک میں نہیں رمضان مبارک کے علاوہ ہمارے گر میں جو ہمارے خواتین ہیں مائے بینے وہ گر کے کام کاج میں اتنے ملگ مصروب رہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا اپنے لئے باقی نہیں رہتا تو ہمیں صبر و تعمل سے کام لینے چاہے کچھ بر اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے کچھ جزوں پر اپنی دو قدم اگر پیچھے ہم لوگ سٹیپ پیچھے لے تو یہ اس میں ہماری وہ ناکامی نہیں ہے اگر گر میں اگر کوئی غصہ کرے تو دو قدم پیچھے ہٹے اس پر خاموشی کا اظہار کرے اگر خواتین کوئی بڑی بات بلند آوا سے بات کرے تو برداشت کر لینا چاہیے برداشت میں ہی ہماری کامیابی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ خیرد سے الحمدلاللہ اچھا تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ روزیں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر کیوں پرس کیے گئے ہیں پہلا سوال تو میرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں روزوں میں خاص کر جو برداشت ہے تحمل اور بلکل ختم ہو جاتا ہے اس کیا وجوہات ہیں یہ ہے کہ روزہ نام ہی برداشت کا ہے صبر کا ہے تحمل کا ہے روزہ لوگ اسی لئے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں آپ جدی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں صبر کر سکتے ہیں تو روزہ نام ہی برداشت کا ہے صبر کا ہے جو ہمارے ہاں لوگ یہ غصہ کرتے ہیں یا یہ کہ میرا روزہ ہے مجھ سے بات نہ کیا جائے یا مجھے تنگ نہ کیا جائے یہ بلکل خلط ہے روزہ نام ہی بلکل یہ لوگ لٹ استعمال کر رہے ہیں روزہ کا نام ہی زبر ہے تحمل ہے برداشت ہے آپ یہ بکر ہے کہ آپ یہ ظاہر کرتے ہیں آپ کو احساس ہو جاتے ہیں کہ جو ساکین غریب لوگ جو بھوکے رہے تھے سارے دن جو وہ ان کو پیاس لگتے ہیں یہ ایک قسم کے احساس ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کیونکہ یہ دو ہجری میں یہ فرض ہوئے ہیں اور یہ اسلام کا بنیادی دوسرا فرض ہے کہ یہ مطلب ایک انسان کو دوسروں کا احساس بھی دلاتا ہے اور صبر برداشت بھی دلاتا ہے ہمیں ہمارے ہاں جو لوگ خاص کر جو ایک داڑی دار ہے ان کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ غصہ کر دیتے ہیں پر ایزامپل جو ہمیں ٹراپک والے سے بات کر رہت کہ ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ بلکل برداشت ختم ہو چکا ہے خاص کر روزوں میں کہے کہ میں نے گر جلدی پہنچنا ہے تو گاڑی آگیا جاتی ہے یا کوئی ٹکرا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں لڑنے جگڑنے کے اوپر آ جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا کہ کیونکہ ہم نے بالکل گلٹ کر رہے ہیں کیونکہ روزہ ہمارا جو روزے جو امین آقیقی وہ ہے یہ ہے صبر برداشت تعمل کہ آپ غصہ بالکل نہیں کرو گے اپنے کسی سے لانا نہیں ہے جگڑنا نہیں ہے اس دن آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے روزہ ہے تو روزہ اس لئے آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کرنا ہے آپ کو روزہ ہے اس لئے آپ نے کسی کو غصہ نہیں کرنا ہے کسی کو براب روزہ صرف بکار نہیں رہنا ہے روزہ اپنے آنکھوں کا بھی رکھنا ہے روزہ اپنے جو ہے اپنے نفسیات کا بھی رکھنا ہے روزہ اپنے جو آپ کا پورا باڑی کا ہوا ہے اپنے برکل غصہ نہیں کرنا ہے کیونکہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام چیزوں سے بائی کارٹ رکھنی ہے اور اپنے ایک تحمل بردار سب رکھنا ہے اور بہت نارم لجائے لوگوں کے ساتھ اپنائیں نارم ترکے سے بات کریں کوئی ایسے غلط بات بھی آپ سے اسی نہ نکلے کہ ایسے غلط چیزوں کو بھی اپنا دیکھیں گئے غلط چیزوں کو بھی نہ سنگے تو رضا سب چیزوں کے ایسے کوئی غلط بات آپ سے نہیں تو رضا تمام ہوا ہے تینکیو جی اسلام علیکم آپ کا نام سر میرے نام عبداللہ عبداللہ کیا کرتے ہیں میں سیکنڈ ڈیر کا سٹوڈنٹ ہوں آئی سی ایس کر رہا ہوں عبداللہ ویسی روزے کا مطلب کیا ہے اگر آپ تھوڑا سب مجھے بتا دے روزہ ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ انسان کامیاب ہو سکے صبر سیکھے اور سیدھے راستے پر چلے اپنے رب کی طرف جائے عبادت کرے اس کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا تاکہ ہم روزہ رکھیں ہم صبر سیکھیں دوسروں کی تکلیف سیکھیں کیونکہ دوسرے جو بوکھے ہیں جو بوک سے مر رہے ہیں تاکہ ہم ان کا درد سمر سکیں تو یہاں پر کوٹہ کے شریعوں میں ہے صبر کافی میں ہے لیکن کافی میں نہیں ہے جو پتھان ہوتے ہیں وہ زیادہ غصہ کر جاتے ہیں عبداللہ کے رکھے جو پتھان ہوتے ہیں وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں خاص کر روزوں میں یا روزوں کے علاوہ بھی ہاں روزوں کے علاوہ بھی تو مجھا کیا ہے ان کا مطلب مزاج ہی ایسا ہے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا غصہ آجاتا ہے اپنی مطلب عزت ان کو بہت امپورٹرٹ ہے ان کے لئے اچھے تو ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں جگڑے بھی کرتے ہیں روزوں میں ہاں جی صحیح بات ہے کافی لڑائی جگڑے کرتے ہیں کیونکہ جن کو روزہ لگتے ہیں تو ان کا غصہ آتا ہے تو اس وجہ سے خام کو پر وہ لڑائی جگڑے کرتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج کیا پر غام دو میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو مطلب صبر سے کام لینا چاہیے کہ دوسروں کی تکلیف کو میں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کی تکلیف سمجھیں اور دوسروں کی مدد کریں اور صبر کریں عبادت کریں رمضان میں اور عام طور پر بھی عبادت کریں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام سید ابراہیم ہے ابراہیم کس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں میں سیکنڈ یئر میں ہوں تو روزہ کسے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرم ازا ودہ سی جا رہے ہیں روزہ کا مطلب کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ کہ جب مثال کے طور پر ہم بھی کولیج سے چھوٹی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے کہ ہم لوگ ادھر رہنا تو رش کافی زیادہ ہے تو لوگ بس روزہ کی حالت میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس میں گرمی سے بچوں اور جلدی سے جلدی گھر پہنچوں تو اسی طرح ہے کہ مطلب انسان کے اندر سبر ہونا چاہیے سبر و تحمل سے ہر قسم کا کام کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے لڑائی جگڑے بھی زیادہ کرتے ہیں خاص کر روزوں میں ابھی موسم تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پانچ یا چھ بجے کے قریب پہنچیں تو یہاں پہ ہمارے جو لوگ وہ لڑتے بھی اس حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے گھر جلدی پہنچنے کی رش زیادہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جلدی گھر پہنچیں رش کام ہو تو مطلب جلد سے جلد بندہ گھر کی طرف اپنا روا دوا ہو جائے آغاز صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آغاز صاحب کیا کہیں گے روزوں کی احمیت کی حوالیز ہے کہ روزے کیوں پرسکے گئے تھے تھوڑا سامیں آگر آپ بتا دیتے ہیں روزے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزہ ہے نماز ہے جو اس کے پانچ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے اس کو ہم نے ہر حال میں اس کا کرنا ہے لیکن دوسری بات یہ کہ رمضان میں ہمارے لوگ کچھ برداشت سے دور ہوتا جا رہے تو روزہ جو ہے نا یہ برکت کا مینہ ہے مخبیرت کا مینہ ہے رحمت کا مینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بہترین مینہ سال میں جو ایک ماہ ہے یہ ہماری جسمانی زکاة کا مینہ ہے کہ ہم جسمانی زکاة دے دیں اور اس میں سب سے بڑی چیز دینے ہو برداشت کہ لوگوں میں تعمل ہو برداشت ہو اگر کوئی اگے سے کوئی غلط بھی ہو جائے تو مطلب اس کو برداشت کرے تو اس کا نام روزہ ہے اور روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کھانے پینے بند کرو کھانے پینے کا نہیں اس میں انکوں کا بند کرنا انکوں کا استعمال صحیح کرنا کانون کا استعمال صحیح کرنا ہاتھ پہر کا استعمال صحیح کرنا جسمانی استعمال صحیح کرنا اس کے تمام کا روزہ رکھنے تو روزہ جو ہے تب جا کر مکمل روزہ ہوتے اگر ان چ術وں میں سے کوئی کمی بیشی آ جائے تو روزہ مکمل نہیں ہوتے یعنی کہ روزہ ضعیب ہو جائے گا آپ کا تو اس وجہ سے ہمارا تمام لوگوں سے مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ روزے میں سب سے بڑا چیز برداشت ہے وہ برداشت کا مظاہرہ کرے اور تعمل کا مظاہرہ کرے اور ایک دوسرے کو غریبوں کا مسکینوں کا اس پہ نظر رکھے اپنے عروس پڑوس میں نظر رکھے کہ اگر ان سے ہو سکے جو اس طاعت ہے جس کا اتنا مدد کرے لوگوں کے ساتھ اور روزہ یہ مدد کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑے تو ہمارے ہاتھ کنسپٹ کچھ اور ہے جیسی روزے شروع تکے پلانا کہتے ہیں میرا روزہ ہے تو اس وجہ سے پلانا جو ہے غصہ کر رہا ہے اس کو روزہ اس کو جگانا نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے ہمارے ہاتھ یہ چیز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس حالے سے کیا کہیں گے یہ مکمل لوگوں کی ذہنیت بنا ہوا ہے غلط ذہنیت ہے ذہن بنانا ایک چیز کے لئے اگر ذہنی طور پر آپ تیار ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی آج تیسرا روزہ جا رہا ہے تو مجھے تو محسوس نہیں ہوا ہے ہم ذہنی طور پر تیار ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ میں پھر یہ پابندی بھی کرنا ہے تو وہ پابندیاں جو ہے نا کچھ لوگوں نے اپنے لئے ایک مستہ کڑا کیا ہے تو ذہنی طور پر اگر آپ روزے کے لئے تیار ہو تو بہت بہتر ہوتے ہیں تو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے برداشت کرنا ہے لوگوں سے اچھا ملنا ہے دوسروں کا مدد کرنا ہے زبان کا استعمال اچھا کرنا ہے انکھوں کا استعمال اچھا کرنا ہے ہاتھ پاؤں کا استعمال اچھا کرنا ہے عبادت کرنا ہے عبادت کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے رامت کا مہینہ ہے مخبرت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہت ہی بڑا موقع دے رہے تو اگر ہم اس موقع کو زائع کرے گا تو یہ ہماری مسلمانی میں تھوڑا سا شک پیلا ہو جائے نظرین آپ نے یہاں پہ جو سینئر جنرلسٹ ولی آقا کے آپ لوگوں نے یہاں پہ بات سنی کہ رمضان و عارق کا جو مہینہ ہے مغفرت کا ہے اس میں اللہ تعالی جتنے بھی ہمارے پچھلے سال کی جو گناہیں وہ ساری جو ہے مماب کر دیتا ہے اس میں ہمارے جو اڑوس پڑوس ہے جو ہمارے جو اردگر کے جو عام جو مسلمان ہیں اگر وہ روزہ دار ہے تو ہمیں ان کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور ہمیں عبادت کرنی چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کی جتنے بھی اگر ہم لوگ نوافل کرے دعائیں کرے اور باجماعت جو ہے پانچ وقت کا نماز پڑے اور اس کے ساتھ تھرابی کا احتمام کرے تو یہ اللہ تعالی جو ہے طرف سے ایک توپہ ہے تو یہاں پہ ولی آقا نے یہ بھی بات کی کہ ہمیں دوسروں کا خیال جو ہے وہ خاص کر رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں عجر ہے سواب ہے رحمت کا جو ہے مہینہ ہے موسیقی